بچے کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی ماں کی طرف باپ کی طرف یا کسی اور کی طرف تو واضح ہے کہ بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے گی دلیل کیا ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی سورہ احضاب آیت نمبر پانچ کہ اللہ تعالی نے کہا کہ بچوں کو ان کے باپ کی طرف منصوب کر کے پکارو یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جو دھوکہ جس نے دنیا میں دھوکہ دیا ہوگا کسی کو کسی بھی انداز میں دھوکہ دیا ہوگا جو غادر ہوگا قیامت کے دن اس کے سامنے یا اس کے پیچھے جو ایک جھنڈا رکھا جائے گا جھنڈا گاڑا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ہادی غدرت فلان ابن فلان کہ یہ فلان بن فلان کا دھوکہ ہے یعنی اس کی زلت کے لیے اس کی تظلیل کے لیے دنیا میں عدالت کے سامنے نہیں آئے لوگوں کے سامنے نہیں آئے لیکن اللہ تعالی اس کو آخرت میں رسوا کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں جھنڈا باقیدہ جھنڈا اونچا سا لگایا جائے گا اور شاید ہمیں نہیں پتا حدیث میں وضاحت نہیں ہو سکتا کہ اس میں لکھا بھی گیا ہو یہ جو ہے اس نے کہا کس کو دھوکہ دیا کتنا دھوکہ دیا کتنے کا غبن تھا لیکن کم سے کم یہ حدیث میں آتا ہے کہ جھنڈا لگایا جائے گا اس میں ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ اس کو جو پکارا جائے گا اس کے نام سے اس کے باپ کے نام سے تو اس لیے جو ہے یہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی بچے کو اس کے باپ کی طرف منصوب کیا جائے گا ہاں البتہ صرف اشارہ کرنا کافی کہ البتہ بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جہاں بچے کو اس کے باپ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا جیسے ایک فرض کرتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی عورت شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے اور جو اس کا شوہر ہے وہ انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں لعان تفصیل میں نہیں جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں لعان تو ایسی صورت میں لعان کی صورت میں اگر عورت شادی شدہ ہے تو لعان کی صورت میں بچہ باپ کی طرف منصوب نہیں ہوگا بلکہ ماں کی طرف منصوب ہوگا ماں کی طرف منصوب ہوگا لعان کی صورت لعان کا مطلب جب عورت شادی شدہ ہے اور اس کے بعد زنا ہوتا ہے اور باپ انکار کرتا ہے کہ میرا بچہ نہیں تو ایسی صورت میں لعان کی صورت ہے کہ کوئی ایک الزام لگاتا ہے کہ بیوی نے زنا کیا ہے تو ایسی صورت میں بچہ اس کی طرف منصوب نہیں ہوگا بلکہ عورت کی طرف منصوب ہوگا ایک صورت یہ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عورت ہے جو شادی شدہ نہیں ہے اس سے زنا کی حرکت ہوتی ہے زنا کا جرم اسے سرزد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی بچہ ماں کی طرف منصوب ہوگا زانی کی طرف منصوب نہیں ہوگا اگر زانی انکار کرے یا معلوم نہ ہو ہاں اگر ایسی صورت ہے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن اگر ایسی صورت مانی جاتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے مسئلے سے متعلق نہیں ہے لیکن اشارہ کافی کہ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی زنا ہوتا ہے اور زانی جو ہے زانی کہتا ہے کہ ہاں بچے کو میں قبول کرتا ہوں زنا کرنے والا مرد کہتا ہے کہ میں بچے کو قبول کرتا ہوں تو ایسی صورت میں اختلاف علماء اکرام کے درمیان جس کو ہم کہتے ہیں فقہہ کی استعلام استلحاق کہ اگر کوئی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے زانی بچے کو تو ملایا جائے گا کہ نہیں ملایا جائے گا اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے ابن تیمیہ کا اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ملایا جا سکتا ہے اس چیز کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور بعض دوسرے فقہ بلکہ جمہور فقہ کا قول یہ ہے کہ ملایا نہیں جائے گا اور جمہور کی دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے بس تفصیلات میں نہیں جائیں گے لیکن یہ دو ایسی صورتیں ہیں جہاں جو ہے بچے کو بیا بچی کو باپ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا بلکہ ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا اسی طرح ایک چیز اور یہاں ہمارے جو معاشرے میں ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ بچہ ہر صورت میں باپ کی طرف منصوب ہوگا ہر صورت میں بچہ باپ کی یعنی دو صورتیں چھوڑ کے جو ہمیں بیان کر چکے ہیں عام حالات میں اشارہ کرنا میں تجلیل کرتا ہم شاء اللہ چاہے وہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی بچہ اسی کی طرف منصوب کیا جائے گا ماں شادی کرے نہ کرے کسی اور کے پاس جائے کسی بھی صورت میں جو باپ ہے اس کا اگرچہ انتقال ہو گیا ہو اگرچہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہو اگرچہ کبھی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے کبھی دیکھا نہیں ہے ہر صورت میں بچے کو باپ کی طرف منصوب کیا جائے گا خاص طور سے میں یہاں ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اشارہ کافی ہے کہ جیسے بعض دفعہ لے پالک بنانا بچے کو گود لینا آسان لفظوں میں گود لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں کہ بچے کو آپ گود لیں بچہ بنائیں اپنا کسی یТیم کی کفالت یہ الگ چیز ہے کسی یТیم کی کفالت کریں گھر میں لائیں کوئی بچہ چھوٹا رکھیں جب تک وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یا بچے کی کسی تک کسی انداز میں مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں بچے یتیم کی کفالت کریں اس کا خرچہ برداشت کریں اس کو لکھائیں پڑھائیں سب کچھ کریں لیکن آپ جو ہے کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ نہیں بنا سکتے یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے یہ کسی بھی بچے کو اس کو باق کی طرف پکارو اب ہوتا کیا ہے لوگ اور ایسی جو ہے سیکڑوں مثالیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ بچے کو گود لے لیتے ہیں اور اس بچے کو اپنا نام دیتے ہیں یہ شرعان اس کی تفصیلات الگ ہیں لیکن شرعان یہ غلط ہے کیونکہ میراس کا مسئلہ آئے گا کیونکہ پردے کا مسئلہ آئے گا اور بہت سارے مسائل آئیں گے اس لئے شرعان غلط ہے آپ کو نہیں کرنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کسی بھی مجبوری کا آپ حوالہ مت دیجئے کیونکہ وہ شریعت میں وہ چیز نہ جائے زباد ختم آپ یہ کہیں کہ نہیں بچے کو پالنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں بھتی جا ہے بھانجا ہے یا فلان کا بیٹا ہے یا کوئی بھی مجھے بچہ نہیں ہے تمام باتیں اپنی جگہ پر لیکن شریعت میں کسی غیر کے بچے کو اپنا حقیقی بچہ بنانا یا اس کو ایسا ظاہر کرنا ڈوکومنٹس پر لوگوں کے سامنے کہ وہ آپ کا بچہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ لوگ کرتے ہیں سعودی لے جانا ہے یہ مثالیں سامنے موجود ہیں سعودی لے جانا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے یا کوئی کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ پھرس جاتے ہیں کہ آپ کو ڈوکومنٹ پر ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ آپ باپ ہیں اس کا جو ہے یہ تبنی کا یا کسی بچے کو گود لینے کا یہ شریع نقصان آگے جا کر نظر آتا ہی آتا ہے اس لئے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور میں اس کی تفصیلات نہیں جاؤں گا ورنہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک بچے کو گود لینے سے اشارہ کر دوں ایک بچے کو گود لینے سے کبھی کبھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت بھلائی کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ بہت سارے لوگوں کا حق مارتے ہیں صرف اشارہ موضوع ہمارا وہ نہیں ایک یونک پوائنٹ ہے اسے اشارہ کر دوں بس آپ کا بھتیجہ اگر ہے آپ کے بس میرے پاس بچہ نہیں مثال کے تو میرے پاس بچہ نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں اپنے اولاد کی خوشی کے لئے کسی غیر کے بچے کو اپنا بچہ بناتا ہوں گود لیتا ہوں میرا بھتیجہ میرے پیسے میری تمام محبتوں کا حق دار کون تھا شریعتبار سے میرا بھتیجہ تھا میں اپنے بھتیجے کو محروم کرتا ہوں میرا بھانجا تھا محبت کا کم سے کم ٹھیک ہے میراس بھی کچھ تفصیلات ہیں لیکن میرے توجہ کا محبت کا حق دار میرا بھانجا تھا میری بھانجی تھی میری بھتیجی تھی میں ان کو حق سے محروم کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا اس پوائنٹ کو کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق سے ایک چچا اور بھتیجے کی محبت یہ عربوں میں مثالی محبت مانی جاتی ہے میں اسے محروم کر رہا ہوں غیر کے بچے کو اپنی محبت غیر کے بچے پر نچھاور کر رہا ہوں اور اپنی سگے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو بھانجوں کو اور بھانجیوں کو میں محروم کر رہا ہوں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس مسئلے میں نام رکھنے کے تعلق سے کہ آپ شرعان ناجائز ہے کہ کسی غیر کے بچے کو آپ اپنا نام دے کسی بھی مجبوری کا آپ حوالہ بد دے